دوستو کچھ لوگوں کو سچ جیسا ہے ویسا ہی دیکھنے اور دکھانے کی عادت نہیں ہوتی وہ اس پر اپنی من پسند خوشبو، اپنا من پسند ذائقہ، اپنے من پسند رنگ لیپ کر، سجا کر، سوار کر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں کشمیر کا سچ انہیں پچھ نہیں رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے کسی اچھے رنگین خوش نماز چشمے سے دیکھا اور دکھایا جائے اور یہی وہ کرتے آئے ہیں پچھلے پچیس تیس سال سے اور آج جب ان کی اس پوری محنت پر پانی پھیڑ دیا ہے کشمیر فائلز نے سچ کو جیسا ہے ویسا ہی دکھا کر تو انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ گاہے بگاہے اپنے موں سے اپنی اس تکلیف کو ظاہر کرتے رہے ہیں جو سچ بھائیوہ ہے اور جو سچ بدھا ہے اور جو سچ جتنا ننگا ہے اسے اگر آپ دیکھ نہیں پاتے تو آنکھیں میچ لیجئے موں سی لیجئے اس کا مزاک اڑانا بند کیجئے کیونکہ ہم اس سچ کے بھکت بھوگی ہیں ہم نے اور ہماری بیٹیوں اور بہنوں نے اس سچ کو جھیلا ہے ہماری بیڑیاں آج بھی اس سچ سے ترست ہیں یہ سچ ہمارے جیون کا ایک ابھن حصہ بن گیا ہے اب جائیے بیڑتوں سے پوچھئے ان کا سچ ان کا بھدھا بھائیوہ سچ ہے بھارت اور اسرائیل آپس میں دوست ہیں دونوں ملک آتنگباد کا شکار رہے ہیں ایک عام اسرائیلی کشمیری ہندووں کا درد سمجھتا ہے باقی ہر دیش میں دیش کے دشمن اپنے ہی کچھ ہوتے ہیں جائیے بیڑتوں سے پوچھے جائیے